کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے پردگی یہ ترقی ہے یہ مارڈنیزم ہے ایسا نہیں ہے یہ جہالت تھی کعبت اللہ کا تواف برہنہ کیا جاتا تھا تو برہنگی یہ جدت نہیں ہے یہ قدامت ہے یہ ترقی نہیں ہے یہ جہالت ہے اس سے اسلام نے نکالا ہے اور پردے کی طرف اسلام انسانیت کو لے کر کے آیا ہے تو یہ ہمارا دین ہے لیکن مغرب اور لا دینی قوتیں جانتی ہیں کہ پردہ اسلام کا شعار ہے اور انہوں نے پہلے اس کو کمزور اس طرح کیا جس طرح ایک رواج کسی نے کہا بس بڑے بڑے چینلز کے اوپر بیٹھ کے نام نحاد مفقرین کہتے ہیں یہ عرب کلچر تھا عرب کلچر تو برہنگی تھا عرب کلچر تو برہنہ تواف کرنے کا تھا گھروں پہ جھنڈے بدکار خواتین کے چھتوں کے اوپر عرب میں لگتے تھے تو یہ پردے کا تصور کلچر نہیں ہے بلکہ یہ سنت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر دین کی کوئی الگ شناخت ہوتی ہے الگ پہچان ہوتی ہے ہر دین کا ایک الگ نشان ہوتا ہے تو اسلام کی وہ خاص چیز وہ خاص نشان خاص پہچان پردہ ہے حیاء ہے اور اگر حیاء چلا جائے تو پھر دین بھی چلا جاتا ہے ایک روایت میں فرمایا ہے حیاء اور ایمان دو آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چلا جائے گا پیچھے پیچھے دوسری شہبی چلی جائے گی تو لا دینی قوتیں اس بات کو جانتی ہیں کہ اگر حیاء چھین لیں گے تو ایمان اس کے پیچھے پیچھے اس راستے سے جو حیاء کے چھننے سے بنے گا تو انہی قدموں پہ ایمان بھی رخصت ہوتا چلا جائے گا تو لہٰذا ان کو یہ کہو کہ تم ترکے ایمان کرو تو یہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے تو اس لیے انہیں پردے کا ترک کروایا جائے انہیں حیاء کے جوہر سے محروم کیا جائے تو پھر انہوں نے کئی رنگ تراشے کبھی کہا کہ نظر کا پردہ ہے کبھی کہا کہ پردہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ آج کا شخص جو شہوتوں سے لتھڑا ہوا ہے جہاں شہوات کی گندی ہوائیں چل رہی ہیں اس ماحول کے اندر اگر کوئی یہ بات کہے تو کتنی عجیب ہے جس ماحول میں تقدس کی باد سبا چلتی تھی اور وہی اترتی تھی اور جبریل کو وہی لے کر کے آتے صحابہ نے دیکھا تھا اور قرآن اترتا تھا اور قرآن پڑھانے والے سکھانے والے خود صحابہ قرآن تھے وہ صحابہ ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا اور ان کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جب ابو بکر عمر کو کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچہ رکھنا جب عثمان علی سے کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچہ رکھنا جب سیدہ عائشہ حضرت ام سلمہ حضرت محمونہ حضرت زینب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے کہا گیا کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا تو مجھے بتائیے اس تقدس معاب ماحول کے اندر بھی جب پردہ کرنے کے لیے مومنوں کی ماہوں کو حکم دیا گیا اور ابو بکر عمر عثمان علی عشرہ مبشرہ جن کی جنت کی زمانت بھی رسول اللہ نے دی ہے تو جب ان کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچہ رکھنا تو میں اور آپ کس شمار میں ہیں تو یہ ایک نفس کی کہانی ہے جو ہم گھر کے بیٹھ گئے کہا کوئی بات نہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے بحالت مجبوری خواتین کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے لیکن اس میں بھی اس کو تعقید کی گئی کہ تیرا پردہ کسی صورت کے اندر بھی ختم نہیں ہونا چاہیے میں خراج پیش کرنا چاہتا تھا یہاں ہماری ہمسائیگی کے اندر اس خاتون کو جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے بتلایا کہ یہ امت ابھی بھانج نہیں ہوئی اس امت میں آج بھی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی آبرو پر پہرہ دے سکتی ہیں اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ امت مرنے کے لیے نہیں قیامت تک قائم رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ اس دبی ہوئی راکھ میں چنگاریاں موجود ہیں جو وقت آیا تو شولہ جوالہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ اقبال نے ایک بات کہی تھی اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیر تونہ میری بطول باش و پنہا شو ازین اصر کہ در آغوش شبیر بگیری اقبال کہتا ہے اس فقیر کی ایک بات مان لے ساری امتیں مر جائیں گی امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آئے گا اور وہ کیا بطول باش بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی جیسے بیٹے جنم لیا کریں گے ان کے جانشین تیری گود میں بھی پیدا ہوں گے تو اس لیے پردہ ہماری شناخت ہے آج جو کہتی ہیں جناب پردہ پردہ یہ کیا ہے یہ تو کٹھ ملنہ کی اسطلح ہے کچھ بولتی ہے جناب یہ دکیہ نوسیت ہے کوئی کہتے ہیں یہ زمانہ قدیم کی کہانیاں ہیں جب قبر میں اتریں گے تو اس وقت مرد کے لیے تین چادریں عورت کے لیے اسلام نے پھر بھی پانچ چادریں رکھی ہیں اس کا کفن بھی الگ رکھا ہے اس لیے کہ وہ پردے کی چیز ہے تو کیا کوئی عورت کہتے ہیں کہ مجھے سکرٹ میں دفن کر دیا جائے میں بے پردہ قبر میں جانا چاہتی ہوں اس وقت تو سب کہتے ہیں تنیاں بھی بند دی جائیں اس وقت مہارم قریب آجیں جو لہج میں اتاریں تو اگر زندگی کے بعد بھی پردے میں لپٹ کے جانا ہے تو ساری زندگی سیدہ فاطمہ کی غلامی میں بسر کر دیا جائیں ان کی کنیز بن کے زندگی گزاریں